دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے دیش نے پاکستان میں گھس کر بالاکاٹ اے سٹرائکس کی تھی تو اس کے بعد اگلے دن پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کوشش کی تھی جس میں ہماری دونوں سناؤں کے بیچ ایک جھڑپ ہوئی تھی جس میں ہمارے وگ کمانڈر ابنندن جی نے پاکستان کے ایک ایف سسٹن ویمان کو مار گرائیا تھا اور اس کے بعد ان کا خود کا ویمان بھی درگردنا گرست ہو گیا تھا جس کے بعد ان کو پاکستان نے پکڑ لیا تھا اور وہ پاکستان کی کسٹڈی میں رہے تھے لیکن اس کے بعد ہمارے دیش دوارہ پاکستان کے ایف سسٹن ویمان کو مار گرائے جانے کی خبر کی ویسٹ نے پوشٹی نہیں کی تھی امریکہ نے اس کے بارے میں کوئی بھی بیان دینے سے منع کر دیا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ اس بات کو اس لیے نہیں مانتا ہے کہ ان کی جو ایمپورٹ لوبی ہے وہ بہت تگڑی ہے اور وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ان کا کوئی ایک 4.5 جنریشن ویمان ایک تھرڈ جنریشن ویمان سے سہار گیا ہے اور اسی بات کو ائر ایک اور ویقتی نے صحیح ثابت کر دیا ہے اب بیجیت آئیر مطرہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں جو کی انسٹیوٹ آف پیس اینڈ کونسک سٹیڈیز کے ایک سینئر فیلو ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکن ملٹری اینالسٹ اور ان کے باقی کے ساتھی سرچر یہ مانتے ہیں کہ بالاکورٹ ایس ٹائی کے بعد ایک دوسرا ویمان بھی نیچے گرا تھا جو کی پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر میں گرا تھا جسے کی میک ٹونٹی ون بائیسن ایک کرافٹ نے گرایا تھا جسے کی ونگ کمانڈر ابینندر ورثمان اڑا رہے تھے اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ تو نہیں مانتے ہیں کہ ہماری ائر فورس نے پاکستان کے امریکہ دورہ بنائے گئے ایف سیسٹین بیمان کو گرایا ہے لیکن اب ان کو یہ پکا ہو گیا ہے کہ ہماری ائر فورس نے چائنہ دورہ بنائے گے جی ایف سیمٹین فائٹ ایک کرافٹ کو مار گرایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری ونگ کمانڈر ابینندن دورہ جو آئی 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 سٹی سیکر کے استعمال سے آر سیمٹی تھری مسائل کو فائر کیا گیا تھا اس نے ایک ٹارگٹ کو لوگ کر لیا تھا جس کے بعد جب اس کو فائر کیا گیا تو وہ تیس سیکنڈ پہلے ہی مسائل کو فائر کر دیا گیا تھا جب پاکستان کے ایف سیسٹین فائٹ ایک کرافٹ نے ونگ کمانڈر ابینندن جی کے ایک کرافٹ کے اوپر ایک ای 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 ون ٹونٹی سی فائی مسائل سے حملہ کیا تھا جانے کہ ہمارے مک ٹونٹی ون ویمان کے نیچے گرنے سے پہلے ہی ہمارے ایک کرافٹ نے ایک مسائل فائر کر دی تھی ابھی مطرہ جی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی یہ مانتے نہیں ہے کہ ایک امریکہ دورہ بنائیں گے ایف سیسٹین ایک کرافٹ کو ہمارے بھارت کے ایک کرافٹ نے مار گرائیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے اے ووکس رڈار پکچر جو دکھائی گئی ہے اس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ چار ایف سیسٹین ایک کرافٹ ایک دوسرے کے نزدیک اڑ رہے ہیں جس میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک ایف سیسٹین ویمان کا ڈاٹ ڈسپیر ہو جاتا ہے جب ونگ کمانڈر ابھی نندن جی کے میگ ٹیون بائسن سے ایک آر سیمٹی تھری مسائل فائر کی جاتی ہے ان ویمان کے ساتھ ہی چار جی ایف سیمٹین فائٹ ایک کرافٹ بھی ایف سیسٹین ویمان کے بیک اپ کے طور پر اڑ رہے تھے جو کہ میگ ٹیون بائسن ایک کرافٹ کے کافی قریب تھے اور اسی بات کو لے کر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکن ایک کرافٹ مار نہیں گرایا گیا ہے بلکہ ایک چائنا دورہ بنائے گیا جی ایف سیمٹین مار گرایا گیا ہے ہمارے بھارت کے انیلسٹ ایسا بات کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ پاکستان کی ائر فورس نے ان کے ایف سیسٹین فائٹ ایک کرافٹ کی ایسی ایو ڈی فوٹیج کو اس لیے یاری نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں ایسا پتا چل جائے گا کہ ہمارے مک ٹیون بائسن ایک کرافٹ نے پاکستان کی ایک کرافٹ کو بھی مار گرایا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے مک ٹیون بائسن ایک کرافٹ دورہ فائر کی گئی مسائل کی فوٹیج پوری دنیا کو دکھے پاکستان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے مک ٹیون بائسن ایک کرافٹ ہیں انہوں نے کوئی بھی آر سیمٹی تھری مسائل لانچ ہی نہیں کی تھی انہوں نے ہماری کچھ مسائلز کو دکھایا تھا جس کے بارے میں انہوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے مک ٹیون ایک کرافٹ کے کوئی بھی مسائل فائر کی ہی نہیں گئی تھی ابھی اس کے بارے میں کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کبھی نہیں ماننے گا کہ ان کا ایسا دن ایک کرافٹ کبھی مار ہی گرایا گیا ہے یہی بات ابھیجیت ائیر مطرہ کی بات سے بھی سچ ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک جو ابھیجیت ائیر مطرہ جی نے انٹرویو دی ہیں ان سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ امریکہ کے پرو جنرلسٹ ہیں جہاں پرو ایکسپرٹ ہیں جاننے کی وہ امریکہ کے فیور میں بات کرتے ہیں انہوں نے ہمارے بھارتی ایک کرافٹ یا رشین ایک کرافٹ کو لے کر بھی کچھ باتیں کی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو رشین ایک کرافٹ ہیں وہ اتنے اشئے نہیں ہیں اور ابھی بھارتی ائر فورس کو امریکن ایک کرافٹ کو کھلینا چاہیے اور اب جب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایف سیمٹین فائٹ ایک کرافٹ مار گرایا گیا ہے لیکن جو پاکستان کا ایکسپرٹ ہے اسے کوئی بھی آنچ نہیں آئی ہے اسے ایک بات پھر سے پکی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امریکہ کا ایک کرافٹ بھی مار گرایا جا سکتا ہے جب ان دونوں ایک کرافٹ کی جھڑپ ہوئی تھی تب ہمارے ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ جب ہوا میں ایک کلوس کومبیٹ ہوتا ہے تو اگر دونوں ایک کرافٹ آس پاس آ جاتے ہیں تو ان میں جو کن ہوگی وہ میوچل ہوگی جانے کی جب دونوں ایک کرافٹ کافی قریب ہوں گے تو اگر دونوں ایک کرافٹ ہی مسائلز فائر کرتے ہیں تو دونوں ایک کرافٹ ہی ہٹ ہوں گے کیونکہ دونوں کی پروکسیمیٹی کافی زیادہ ہو جاتی ہے دونوں ایک کرافٹ کافی قریب آ جاتے ہیں تو اسی لیے دونوں ایک کرافٹ کی کل ہونے کا خطرہ 90% ہو جاتا ہے اسی لیے ایسا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ دونوں ایک کرافٹ ہی ایک دوسرے کو ہٹ کرنے کے بعد نیچے گر گئے ہیں لیکن پاکستان نے اس بات کو کبھی نہیں مانا تھا لیکن ابھی دیرے دیرے امریکن اینلسٹ یہ ماننے تو شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں ایک اور ایک کرافٹ بھی گرا تھا جو کی ایک پاکستانی ایک کرافٹ تھا جو کی ایک نیا سٹارٹ ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں پاکستان کا کوئی جنرل پھر سے ایک کتاب لکھ دے جس میں وہ یہ بھی مان لیں کہ پاکستان کا ایک کرافٹ بھی نیچے گر گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایسی خبرائی ہے کہ بھرموس ایرو سپیس کا کہنا ہے کہ انہیں رشیہ اور بھارت دونوں سے پرمیشن مل گئی ہے کہ وہ بھرموس مسائل کو تھرڈ کنٹریز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بھرموس ایرو سپیس ہمارے دیش کا اور رشیہ کے بیچ ایک جوائنٹ وینچر ہے بھرموس سپرسونک روس مسائل کو بنانے کے لیے انہوں نے سونوار کو کہا ہے کہ دونوں دیشوں نے انہیں منظوری دے دی ہے کہ اب اس مسائل کو کسی تیسرے دیش کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے دیش ہیں جو بھرموس مسائل کو خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اب اپنے رشیہ کالیگز کے ساتھ باتچیت کر لی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں رشیہ اور انڈین گورنمنٹ دونوں سے ایکسپورٹ پرمیٹس مل گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب جب پینڈیمک جانے جو چائنیس وارث کا آتنک ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اس مسائل کو ایکسپورٹ کرنے کے اوپر کام شروع کر دیں گے بھرموس سیرو سپیس کو 1998 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا یہ رشیہ روکٹ اینڈ مسائل ڈیویلپر نپیو اور ہماری دیش کے دیفینس سرچ اینڈ ڈیویلپنٹ اورگنیزیشن کے بیچ ایک جوائنٹ وینچر تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پور واشنگ اس ویڈیو جائے ہم دو بندے ماترہم موسیقی